تو اب رہے زہورِ امام زمانہ علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام اپنے آپنا گفتک ہوئے علیہ السلام زندگی طرح سو جلسے دی مجلسے دور دے سفریں مسلسل اتنی دیر تو ذکر سوڑ رہا ہے مالک سلامت رکھے مناسے باقت اچھی ڈیفٹی تمام تاکہ سارے اپنے اپنے وقتیں ڈیفٹی پیش کرن علی نہ ہوتے تو پھر حاجیوں کا کیا بنتا میں اپنے آپ سے اکثر سوال کرتا ہوں میں اپنے آپ سے اکثر سوال کرتا ہوں میرے ضمیریں چون جڑا جواب مل دائے اس جواب دی نفاستے گوھر کرے آئے میں اپنے آپ سے اکثر سوال کرتا ہوں جواب کے مل دائے جہاں جہاں بھی علی کا قیام ہوتا ہے اسی جگہ کو میں کعبہ خیال کرتا زندگی دراز ہونے سادہ بہن پیارا بانی مجلس مالک و دی عظیم محنت قبول فرمائے ذوالفکار مالک ہمیشہ سلامت رکھے ایک تاؤن یا زدار پیارے ہونے سادے زیارات ہم سفر بھی ہیں مالک انہ لوگوں دی عظیم کی دراز رکھے مالک انہ لوگوں سلامت رکھے رجب دیویچ کچھ تاریخاں نہ بھولا ڈالیاں عجیب تاریخاں عظیم تاریخاں انہاں تاریخ ہیں جو ایک مرگزی تاریخ ہے جنہوں سرے دن تیرہ رجب تو دی پوینٹ زیکر تو انہوں پتہ ہے سجے کبھی دیا وہ کدیمی برتے کیتیاں نہیں آن ڈیفٹی اس جگہ نو سمجھے اگر تُو سمجھے اُتھے بامڑا لائی وہ آن ڈیفٹی ہے تیجڑا آن ڈیفٹی بندہ غافل ہونا وہ کدی کے نہ کدی کہیں افیسر دیولا کے خاص میں دیں تیجڑی محفلز بیٹھے ایدہ افیسر عام نہیں جڑی محفل دا پہرے داری اُمول بنیل دا چند ہوئے اِتھے کیڑیاں تھوڑے سامنے کوئی ازا زاکریاں مناوریاں تھوڑی دوہاں دے زاکرے ہر چیز ڈیفٹی تھوڑے سامنے عقیدت محبتناک عدب دے موتی جو نشاور میں شکیت ہیں آج بھی ایک نظم چونئے تھوڑی جو رس پہنا رجب دی تیرا آووے ایک بی بی دیامر تو پہلے وڈی ہستی دیامر تو پہلے اُدھے انتظامات ہوں میں اُدھے استقبال دیا تیاریاں ہوں آمدالہ عام وزیر ہوں میں تا تیاری دا پروٹوکول اُدھے لیول دے افیسر ہوں میں وزیر آزم ہوں میں تا پروٹوکول غور واد میں دے اگر آمدالی علی دی احمد ہوگئے ایک نفیس جی چیز ہے بہت پیارا تیاری منفرد میرا وید ساری پسندہ زاکرین دی پسندے جیڑا مالک سلامت رکھے تیاری ایک نفیس جی چیز ہے جتے جتے کوئی بیٹھے ہو میں کسے نو کوئی تقلیق نہیں رہی تھی بھئی کوئی جتے بیٹھے اُتھا ہوں شامل ہو بنیے اس نماز اچھ تو میں راضی ہوں اللہ نے جبرائیل نو بلا کے کوئی ڈیفٹیاں تقسیم کیتی ہیں انہوں ڈیفٹیاں دی بری کی تے غور چکا تیرے دلان تے ایک قصیدہ ناک شلا سی تینوئے دی خوشبو مجلس دی پاک تک اگر ماسوس نہ ہوئے دریالی تو پھر نردہ فیدہ کھیڑا حلالی اس سے چبھائے اللہ کو لے شہن قدیر جبرائیل نو جیڈیاں ڈیفٹیاں تقسیم کیتی ہیں جبرائیل پکے نہ کھڑوتا ہے صحت وصور پہ کرتا ہے اللہ پیاد ہے جبری انج کار ہائے جنتے پھولتے کلیاں مگاو جنتے ذرا انفرادیت بیکھیں اس کلام دی تھوڑا رفیم تو بھٹ کے مالک جنتیہ پھول کلیاں زمین تے اتہ تیرے کانون تے پر خلاف خالقہ دے اس گاروں چھوڑ جو میں آدھا پہ آ وہ پکا لے جنتے پھولتے کلیاں مگاو 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 مالک جنتے پھولتے کلیاں مگاو 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 جنہ دے پڑھتے کلیاں میں گا بی بی دے کدما دے کلے ویچا بی بی دے کیا با ہے جنہیں سمجھتے ہوں کہ یہ جگہ بیواری سے بھی میں نمبر بیواری سے سمجھتے ہوں کہ یہ جگہ بیواری سے سمجھتے ہوں کہ وہ موجود ہیں وارس ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں غفلت دا شکار بندہ کسے جگہ دے ہی قابل ہے معافی نہیں سرچا مالک ادب دے ایک سطر دھارے ہیں اچھے لوگاں دے را دی مالک بی بی دے کدما تلے پھول کلیاں بچھا دیئے وہ دی وجہ اللہ کو لے شہر کا دیر پیاد ہے جنہ دے پھول جنہ دے پھول کلیاں مانگا جنہ دے پھول کلیاں مانگا بی بی دے کدما دے تلے وچھا بی بی دے کدما دے تلے وچھا بی بی دے کدما دے تلے وچھا دیکھے نہ گوئی نقش پا آمی بی سیادہ کلام دے میاردہ موازنہ کیتا کھا زاکری دے رمضان سمجھئے کھا گداگری ہے متبری کے زدی نہیں رنگ بکھرے بکھرے ہے ہر کوئی گداگر مالک سلامت رکھے تیری زندگیوں میں اچھا مالک کوئی اور بات بھی جنہ دے زین نشین کرنے والی ہوئے وہ میں نے فرما چھوڑ چونکہ میں منتظم بڑا کھلوتا وہ بھور دلائی میں پکا لوا تو میں انتظام پورے کر اللہ پہ آتا ہے جنہ دے پھول جنہ دے کلیاں مانگا جنہ دے پھول جنہ دے کلیاں مانگا بی بی دے کدما دے تلے وچھا بی بی دے کدما دے تلے وچھا دے کلیاں مانگا دے تلے وچھا آدھی پہ یے سیادہ آدھی پہ یے سیادہ کابے دے رستے تے پلکا مچھا کابے دے رستے تے پلکا مچھا آدھی پہ یے سیادہ کابے دے رستے تے پلکا مچھا آدھی پہ یے سیادہ نونی کا ناتاں دے پردے بنا آدھی پردے بنا آدھی پہ یے سیادہ روکے کارائل دے جا بی بی کابے نو کی بلا پہنا آدھی پہ یے سیادہ آدھی پہ یے سیادہ آدھی پہ یے سیادہ سنو دا بیٹھے ہیں مولا تری زباریاں تن مبارکو من تے مالک کبول یقین ان کبول پہلے ہونیاں آسا صرف آپ نے او دل دی ایک بات لبتے ہاں دیئے کہ مالک کبول کرے ورنہ زباری تاک سفریہ سے جڑا کبول پہلے ہوندہ جوانی مانے میرا چاند سوڑا محول یا معرفت چاہی دیئے ایروانی چاہی دیئے سچا کھالے ہو بی بی کابے آلتور پہ ہے انتظام مکمل ہے میری سینڈ کابے دے پاس ہے آہستہ آہستہ قدم مسئلہ چامنے شروع کیتے ہیں اچانک بی بی ڈٹھے کہ جناب مریم دے چہرے دیتا سرات اور قدمہ دا چامنے دا انداز او دوے چھچ کے چاہتے ہیں جو کوئی بات کرنا چاہتے ہوئے تے ادب تے چھپ کروے دیو میں پہلے ارز کی تے گلنہ ہوا ہوں گی آگئے بات پہنچامنے دا انداز اوہر کے دا بکھر ہے تھوڑے نوکر جیوے یہ منظر وکھایا ہے مریم دے قدمہ دے ہچکچاٹ ویک کے تے کوئی گل کرن دی قیفیت ویک کے میری سینڈ رکھ کے مریم دے مونٹے تیاتھ رکھا مریم خیرت ہے پریشان ہے کوئی گل کرنا چاہتے ہیں ہاں بی بی کوئی گزرے واقعات میرے زینج گونج رہے ہیں اپنے تجرباتی روشنی کوئی مشورہ دیونا چاہتے ہیں سوچ کے مشورہ دے میں ایک چیز زینج رکھیں کہ بغیر دعوتہ لے اور دعوتیج بڑا فرق ہوں گئے بغیر دعوتی بغیر دعوتی اور دعوتہ لے چاہتے ہیں فرق ہوں گئے مریم لرز گئے بی بی بات تا تُسا بلکل صحیح سمجھ لئی اجے میرے لباتے آئی نہیں لیکن تُسا ٹھیک پہنچ گئے مشورہ تا میرے زینجی تیریا پہ گھوم دیا نا کہ کدھی تھوارے نہ لگی ان ہو نہ جاوے جڑا بی بی نے فرق نہ سہ جنات تُکیمتی شیر جتھے جتھے بیٹھے ہو میری سین سیدہ بنتی آساد جناب ایسا تھی مادرے کرامی دے موڑے تے ہاتھ رکھے بی بی نہ کھیڑا کر کے پہ آ دے اوچھا پہنچ گئے جے پہنچ گئے سمید کی گئر پہنچ گئے اوچھا ٹھیک ہوں ان ہو نہ کھے اوچھا ٹھیک ہوں ہکو جیانے ہی ساریاں ماما شیر دی دی ہاں کیوں گھبرا ماں شیر دی دی ہاں کیوں گھبرا ماں میں ہاں کوئی سادی ماں آندا پی اے مرتضا ہی سادی ماں ہی سادی ماں ہی سادی ماں ایک چیز جنوی حاضری ہوندی ہوندی فرمیش اکثر ہوندی ہے آج کسی فرمیش نہیں کی تھی تاریخ گزریے تازی تازی بلکہ تریوی اور چوی دی درمیانی راب ہکو جائیں ہکو جائیں دی راٹ لامنی یا دیواراں تے لکھنا اسنا لکو جائیں بندہ ہکو جائیں بند نہیں میندے ملنگا یہ میرا ذکر تیہا تھے اتنے سونے بادشاہ دے گھارج کھلوتا تیتورے پرانے خدمتگار ہیں ذکر دے والے نا تصادات ممنین یقین کرے ہیں آج ہکو جائیں دی رات دیچ اے منظر ہی کافی ہے بے لیاقت کہ تریوی چوی رجب دی درمیانی رات خیبر دے میدانی چنگیاں بھلیاں ڈاڑیاں لدے وچھ کھلو کے نبی پیادن کل میں علم مرد مرد ڈاڑیاں لدے وچھ کھلو کے لئے میری پہچانوی انہیں کسی دے ایک جلک ویکلاو تو میں طالب دعا ہوں سلوات ان پڑو چاچی میں ماحول بڑھ گئے ہا حبیبِ اچھا میں تیرا دل پڑھ لے حبیب دوست کال ملا من اللہ اللہ دا حبیب کال ملی کی تھے اے ذرا سڑے آئے ہا حبیبِ خدا نے علی مرتضی کو ہے خیبر بنایا سویرہ 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 پوری توجہ سویرہ کال کرن والے دا مقام اگر بندے دے ذہنے چھو گئے نا تا جڑا کام موزمی لاوے نا اسے غفلہ تو نہیں کریں دا سویرہ 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 لمحہ بھر لمحہ بھر دیر نہیں کرنی میرے سردار دل لے جے تو لگتا ہے امرجنسی کالے جلدی کرو سواری تیار ہو گئی علی خیبرش پہنچے سیر توجہ شیر میں پڑھا ہوں علی خیبرش پہنچے نبی ٹورے علی لامر دین آدھا کیتا ہے ایک سلوات پڑھا چاہاں ایک اور بہت معروف ذاکر بہت پیارے ذاکر جنابِ علی عباس الوی صاحب سلوات انہیں پڑھو جو میں ذکر پاک سونے ہیں بھئی ذاکرہ دا دو دو تری تری ممبر تی آمنہ ایک پریشانی لی گلتہ نہیں اے تا خوشی دی گال ہے کہ بانی دا اتنا خلوص ہے بھئی ذاکرہ دی کم ہی نہیں مجمع انتظار نہیں اگر خوشی دی گال ہے تا سلوات خون ہی کر کے پڑھو اللہ اللہ علی پہنچے خیبرش بھوڑا سچا کدھا موڈ ہوئے تا میں خیبر دی ویڈیو بھی کھانا علی پہنچے نبی ٹرے علی الامر دیرادہ کی تائے نبی رفتار ہدا کے بازو پھیلا کے وجھلہ تے دیدہ ٹکا کے نبی آدین ٹھہر جا علی ایدن حضوری تھائیں زین تھے بیٹھھا رہاں تو ساتھ تکلیف کرو ٹرہو میرے واسدے تے میں بیٹھا رہاں نبی ایدن پوری بات تا سون موسیقی راز تا سون اوپر دے چپ دے پہنی سرچا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا اترنا نہیں ہے خدا لم یزل کا پیام آ گیا ہے رکابیں بکڑ کر رکابیں بکڑ کر اترنا نہیں ہے محمد یہ دیکھے زمانہ امام آ گیا ہے نبی میں ایک ادھار بتائی ادھار متزم جو بھئی شیر دی تھا کتن ادھائیں ایک ادھار بچلتائی چلو باتی ایدی زندگی ہوئے مالک کبول کرس نتیجہ 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 رکابیں بکڑ کر رکابیں بکڑ کر اترنا نہیں ہے اترنا نہیں ہے محمد یہ دیکھے زمانہ امام آ گیا ہے نبی میں علی دو گلے جب لگایا بڑا لطف آیا سبھر سبھر لٹیاں گئی ہیں علی دیاں دیاں اجڑ گئی ہیں کونائم دیاں شہزادیاں حبش دی ملک ہے بہت بھائی اتاد دی زندگی ہوئے مصحب دی رمز بڑی سونی چھوڑ گئے اور انہی حق بندے غریب بندی غمیچ بلکولی مجمع دے کہیں بندے دے چیرت بیزاری نہ ہوئے تاکہ جڑی شام دا پند کاران دی اس نے پتہ رکے کہ ایتھو مخلص ہوکے بیٹھے ہنچ کدی واسی جلیوی ہوتی لیکن باور دا رنگ دا وہ گدا کرانا ہے تا بھائی تا دی زندگی ہوئے اس تو پہلے تھوڑا محول سخت ہے روانیت دی کیفیت اس مرائی ہے ملنگ جیاں ملک اس نے سلامت رکے دو بہت بڑے مسحب خانہ دی موجودگش میں چونکہ سیدہ میں انہ دے ممنونہ کہ میرے سرداران دے سنے رنگ دے وہ ذکر پورے ملکش کر رہے ہیں میں ایک رمزیہ بات ہوں رمز بلا کے ایک وینڈ پڑھنا ہے فضا میرا ویر دی رمزیہ جملے پورے ملک دے زاکر پڑھ دے یہ دیوتی عطا ہے کوئی ادھے کے ناتج بڑے بڑے اجڑے لٹی ہیں دنیا کھلویں دیئے کوئی اس رنگے چاہے لٹی ہے بطول دا چاہتے ہیں تیری زندگی تیری زندگی چلو جناب فضا روایت کر دی ہے اس گارنوں میں وزدہ ایڈٹھے ہیں چاہتے ہیں دنیا آج رسول دا میراج پہ منائی دی ہے سانا اللہ سوندہ اسا میراج دی علی دی 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 برک دہ یہ دا اچھا خرق کے لٹی ہیں لیاکت مالک تو انہوں نے مارفتہ نصیب رکھے تو یہ زندگی ہوئی پڑکیڑی زاکری تھی اکثر میرا بیرائے گل کرتا ہے کہ مسائبت ایسا زاکری بکھانی ہوئی ایک دلتے ارمانے نے جڑے وینڈ کی شکل ہے وہ زبان تیانے نے چلو بھئی آکت جناب فضا دے جملے تو شروع کر کے اکمات بھی وینڈ فضا دیئے اس گھر دی میں اجڑن ایڈٹھ ہے جو ایک غیر مسلم دیکھوں ان کے میں نو ہتھ جوڑنے پہن نصرانی جنو ماران میں میہود یا بیڑی زندگی نصرانی دا وجود کمبیک جنو دی ہے نکلیے خنجر اللہ حد آپ ڈکنڈ پیچھے چھپائے اس تے ہولے ہولے آدھے ہیں ہیں ضعیفہ اس غریب دیاں بھیڑی نہ فضا رو کے آدھے ہیں گبرانہ نہیں جو ہے بڑے طویل مضمون چاہت پایا میں پہلے عرض کیتا ہے مضمون نہیں پڑھنا بزرگان دے ماتم دے اکثر وینڈ میں پڑھیں اس وینڈ دے پوچھنڈ واسدے تھوڑے جاں ربط ضروری ہے کالی کنات دے باروں نصرانی نو لوکس نصرانی ربیت کر دے ہاں تھوڑی جی دیر بعد او ضعیفہ واتولی ہے تو میرے پاس ہے ایک گنڈڑی ودای ہے میری امہ جتنے ہائے کرو غربت واتی زیادہ ہے بسم اللہ گنڈڑی ودا کیا دیئے نصرانی غریب ڈی بھیڑ پہ یادی ہے اے لیلے اس مظلوم مار نہیں نصرانی آدھے جب میں نو پتہ ہی نہیں اندے بھی چیز گھڑی ہے فضا ہولے اللہ کھڑی آدھے تطہیر دے پرددارہ دے زیور اگر کوئی میرا سننی براہ مدلسی جنگٹ ہے تو سیدہ جملہ سنے جنب فضا کے نائے دے بچھن پاک بی بیاں دے زیور نصرانی کنڈ کر کے کھڑاتا ہے میں کوئی مسلمان تھا نہیں شکر ہے میری آقزادی تیری روحانیت اتنی جلدی تتا چکیتی ہے میں تحت ہی نہ لیسا میں تحت ہی نہ لیسا جوانی مانے بسم اللہ زیورتو انکار ادھے بعد مضموندہ اے حصہ اے ربط میں ایک لفظ سے چپڑا کہ خات گھنڑ تو انکار جنبی بھی دو خات لکھے جنابی حنفیہ دو اور جنابی عبداللہ دو یاد ہے میرے کھول اتنا ٹائم نہیں جو میں مدین دپند کرا بینڈ چارے پہلے دیئے بھی راباج پہ ہوگئے اگو انکار پہ آنڈا ہے بی بی ٹھڑا سابر کہہ دیئے اما فضا ذرا نصرانی نے کناتے قریب بولا دو گلہ میں تیرے ذریعے کی دیا ایک گل میں آپ کر دیا فضا موتے پٹے دی نصرانی ذرا کنات دی ہور نیڑے ہاں کنات دی نیڑے ہاں جس رنگ دی زاکری بھائی لاکت پورے ملکے چکیتی ہے اے سطر میرے والے صاحب میرے بزرگا دی تھوڑے والے تھوڑے دا دی سطر تھوڑی دو آدی سطر صداد ممنین دو ترائے منٹ نصرانی جنابی فضا دے اس جملے دیبا کہ میریہ کزادی تیرے نال بولنا چاہتی ہے دو ترائے منٹ نصرانی انفظار کیتے ہیں اوڑے بعد بیوس ہو کے ادھے زیفہ ایک بعد میں نو سچی سچی رسا میں نو انج لگ دے تیری شہزادی نو غیرہ نال گو لڑ دی آدھر کو اوہ بندہ یمیرے جیدی ہونہ ہی نکلی فضا موتیں پٹ کیا دے تُو غیرہ بھی کر دے اوہ بابے نال نائی انج خیرات ہیں انج خیرات ہیں اس لئے کنات تے ہتھ مار کیا دی بول متا پھر آپ اجدہ ہوگی آپ کا حکم کی تا ہی علی دی دی اوہ بول نصرانی منتظر کھلو تا ہی بی بی ہولے ہولے آدھی نصرانی 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 میں زیور پیش کی تے تا انکار کی تا میں خط ری تے تا انہم منیا آخری میری منت تا ہی غریبان دے زور نہیں آدھے تیری زندگی ہوگی غریبان دیا منتا ہونی ایک خطوی لیل ہے اے زیور بھی لگا ہے کہ نار جنت��ی رسیدžی لگ رنگ بندہ علی ان بلی اہلا پڑھر دالا ہیتھے ہوتی ہائے کیوں نہ نکل چی جنتaticsخ انچائی دن مہور انچائی دن مکانہ میری کروڑ مجال بی بی آدھے مبالی علی مجان نے توبت میرے چندے مک گئے لگاون میری حکم انچہ اس غریب کلون کے پچھیں صحیح جو تُو کہو مضمون ہر بلے ہر ذاکر سنو دیو اس رمض نو میری اس مضمون دی کیفیتہ اس لفظ اس رمض ہے اسے تبینے غریب نو یک دم ان کے مار نہ چھوڑے انتے کل پچھیں تو کل زینے چھے جملے پھر دیانے آکے آدھے میرا سلام انشاءاللہ اس قفیتنو قریب تو سنو سنو ایسا کے کہنات ظلمت نشانہ جوی از نبی اڑ جانتے سلام ہوں دیں میرا سلام ہو بھی امام زخمیات مت تیترہ کیا دیں کیس میرا میرے انسان میں ممنونہ میں ممنونہ اس نو حیرت دا دوسرا جھٹکا لگے ایک کناتے بار ایک امام دے سامنے ادھے تا میرا او نہ آئے جڑا میری ماں باپ دے لاؤا وہ کوئی نہیں جاندہ اپنی غربت دا واسطہ ہی ایک بی بی نال میرا وعدہ بھی ہے نہ لے تیرے سلام دے لے جے تو مزید میں مجبور ہو گیا غریب بھی دا واسطہ ہی نسا تو ہی کہوں اپنا تعرف کرا امامہ دن مبالہ یادیں ادھے پہلے میری گلتہ تا جواب دے امامہ دن میرے اسے سوال ہے کیا با تیرے سوال دا جواب بندے پہلے تُو نسا مبالہ ادھے ہاں میں اپنے بزرگت ہوں سنیں امامہ دن کہے کے سنیں ادھے پانچ ہستیان امامہ دن نہیں وہ کیڑیا کیڑیاں انہوں دی ترطیب کیڑیاں سونے رہو پیٹھے ہو ایک منظر بند کرنی ہے آدھے پیچھے پیچھے علی درمیان جنبی تھی پاک دھی جنبی خود ہائے نکلے خود ہی کیا بات ہے ذاکرہ آدھے کر چھوڑا ہی نا فاستے پاکے جو ہائے کر درد لگے تھے تہائے نکل دیئے پیچھے علی درمیان جن پردہ دار نبی دی بیٹھے آگے آگے مسلمان دے نبی نبی دے نال دو پھولنا دو نا دو کھے زاد امامہ در کھیڑے کھیڑے آدھے جڑا اونگلی نال آئیوں دانا حسن етровہ نامے پھولنی جڑا سینے نال آئیوں دانا حسن امامہ بشاڑ کر کیا دنی تھائیں رکھ عوح ہاں دی کوی خاص گال امدنؑ سلطان نبی دا کوئی وکھرا پیار آئی امام آدھر کوئی تلیل کوئی سبوت آدھے قدم ہکچے دائی چھوم دا پج پجواری ہے جنہ مسلح تک روڑے امام آدھر نے تھائی روکوائے او جنہ دا گال چھوم دائی او جنہ دے پوسے دائی جنہ کوئی غریب ہوگے بندے گلہ منے دے تا نہیں اگر میں غریب تھی من منے دا نسرانی یقین چاکار چاکو چھوم میں دے چھوم جنہ دے نائی رجدہ جنہ دے چھوم میں دے نائی رجدہ جنہ دے چھوم میں دے نائی رجدہ کل نبی آدھا سلطانے میں او مظلوم اللہ سیاں جنہ دے چھوم میں دے صدقے بھئی صدقے بھئی بھلا ہوئی سلامت رہے ہک کا منزل سینڈ کلور پھرنی ہے کوئی ذاکری منام آدھر نہیں ہوں دے مصحب ذاکری منام آدھر باستے ہوں دے ہی نہیں ایک خیرات ایک لمحچ مل جا دی ہے رو رو کے ماں پہ آدھر چاکو چھوم میں دے چھوم میں دے نائی رجدہ جنہ دے چھوم میں دے نائی رجدہ کل نبی آدھا سلطانے میں مجلی مل راسی ہاتھ دوالے ونی اپنی ادی آدھر دوالے ونی اپنی ادی آدھر اتھ کو سے گئے کئی مہمانے بسواللہ بسواللہ مل گئی خیرات سلامت رہو اگر کہن شیادات اور تین سینے تے نہ آیا ہوئے میں سیادات انو ماتم دیتا ودھڑا رہنا اے لے سنتا ہائے چکرے شیادات اور تین سینے تے آمنا چاہی دے اچانک نصرانی دا وجود امی کم بڑھ لگی ہے آج دی میری نوکری دا جگ منظر اسے تے سلام میرا ماندیا والے ممبر ساتھ چاہ کالے ہو یہ دا وجود کم دا وے کے امام ادھر کے بڑھے ہیں آج دے آپنی غریبی دا واس تے اگر مبالی علی دا پتر ہیں اگر حسین تو ہیں میری زندگی دے گناہ ماف نہ ہوں میں نے کوئی پرواہ نہیں اس نو لاکھ دی کم ظرفی دیو جاتوں ایک خطا میرے کل اینا ایسی کرائی بلکہ دو گناہ اینا میرے کل ایسے کرائے ہیں جبھی مافی اللہ کول تیرے سوا کوئی دے سکتا ہی نہیں امام ادھر کےڑی ہے کےڑی ہے گلتی ہے آج دے ہک تا میں تے جائے کریم واس تے خنجر چاہے بلہ جبر نہیں جبر نہیں ہک تا میں تے جائے کریم واس تے خنجر چاہے امام آدھن او تا میں کریم آم میں تنہوں ماف کر چھوڑے سا تے دو جی آج دے دو جی اس تبھاری گلتی جنا مسلح تے رومنے امام آدھن دوجی غلطی کیڑی تا دہک تیرے باستے خنجر چاہے دوجی غلطی میں تیری پردہ دار بھیڑنا دوڑا دربن میں لیاکت مولاد تیری زدگی کرے الحمدللہ ساری زدگی جو جارت وارج پڑے ہیں کوئی میں کوئی نمی ذاکری منا بڑی ہے بھلا ہوگی جنہاں دیکھ کے لئے جہاں تیرے سر ہویا اس علاقے آ لے ہو جنہاں کیا سنا ہکتا تیرے باستے خنجر بوجہ تیری پردہ دار بھیڑنا میں بولا اس تو وڑی خطا اوکیڑی ہو سکتی ہے امام ادر میری بھیڑ میں تو وڑی کری اوہ اتنو ماف کرے سی تے جہاں تک خنجر چامر دہ تلوکے اس گلدہ جواب اتھے نہیں آہ میں مات بھی ہاتھ کیوں نہ بیکھا امام ادر میرے نال دور لاشاں ڈھیرال امام تودے آدن سچے داندھے جو کتھے بھن کے جواب نے سی ایک جوان دلاشتے آکے امام چھڑ پہ بہلے آکت آتے جڑی خنجر لگل کی تھی آبی آکے تا میں ہرمی کریمہ تیرے کل خنجر ہرمی ہاتھ دچے میں سیر جھکانا میرا سیر جدا کر لیکن اسے جواب دی کسا میں میں تکتہ کیاں دینار نہیں نکمہ اکبار دی کھا اے نکمہ آئے اکبار موسیقی 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 موسیقی